موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین ومن تبیہم بے احسان اللہ یومدین اما بعد معزز ناظرین آئی پلش ٹی وی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے زلہجہ کا جو پہلا عشرہ ہے زلہجہ کی جو شروعات کے دس دن ہیں یہ دس دن سال کے سب سے افضل دس دن ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے ان دس دنوں میں جو نیکی کی جائے اس نیکی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعی بخاری کی نائن سکس نائن نمبر کی اور عبودعوت کی ٹو فور تری ایٹ نمبر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل اتنا زیادہ پسند ہو جتنا ان دس دنوں میں پسند ہے صحابہ نے پوچھا کیا اللہ کے راہ میں جہاد بھی ان دس دنوں کی نیکی کے برابر نہیں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کی نیکی جتنی پسند ہے اتنا اللہ کے راہ میں جہادی پسند نہیں ہے سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ میدان جنگ میں جائے فلم یرجے من ذالکہ بشی اور لوٹے تو کچھ بھی لے کر کے نہ لوٹے یعنی شہید ہو جائے تو اس کا مقام اور اس کی فضیلت اور اس کا عجر ان دس دنوں کی نیکی سے زیادہ ہے معزز ناظرین انہی دس دنوں میں جو نوز الحجہ کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے نوز الحجہ بھی ان دس دنوں میں شامل ہے اور اس عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے اس روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے معزز ناظرین ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں نفلی عبادتوں کی بڑی اہمیت ہیں ہمیں نفلی عبادتیں کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بنیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں فرائز اور فرائز کے ساسات نوافل کا احتمام کرنا چاہیے نمبر کی حدیث ہے حدیث قدسی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے میرے قریب آتا ہے حتی اوحبہو یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو ناظرین ہمیں نفلی عبادتوں کا زیادہ سے زیادہ احتمام کرنا چاہیے انہی نفلی عبادتوں میں نفلی روزہ بھی بہت اہم عبادت ہے اگر ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں رمضان کے تو تیس روزے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں اس کے علاوہ جو ہم سال میں روزہ رکھتے ہیں نفلی روزے ان کا بھی بڑا ثواب ہے تو ناظرین اس لیے بھی ہمیں نوافل کا اور نفلی روزوں کا احتمام کرنا چاہیے اور ہمارے فرائز میں جو کمیاں اور کوتائیاں ہیں وہ ہمارے نوافل کے ذریعے پوری کی جائیں گی مسنت احمد کی نائن فور نائن نمبر کی صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں اگر اس کے پاس کچھ نفلی عبادتیں ہوں تو اللہ تعالی کہتا ہے میرے بندے کے فرائز کی کمی کو نوافل سے پورا کرو تو ناظرین ہمیں نفلی روزے نفلی نمازیں نفلی عبادتوں کا احتمام کرنا چاہیے اور اگر ان نفلی عبادتوں کا اخترا ثواب ہو زیادہ ثواب ہو فہمیں اور شوق سے اور جذبے کے ساتھ اس کا احتمام کرنا چاہیے نوزل ہجہ کا روزہ عرفہ کا روزہ اس کی کیا فضیلتی آئی حدیث دیکھتے ہیں صحیح مسلم ون ون سسٹو نمبر کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیام یوم عرفہ احتسبو علی اللہ ان یکفر سنت اللہتی قبلہو و سنت اللہتی بعدہو عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ اس روزے کے پہلے کے ایک سال کا اور اس روزے کے بعد کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یعنی دو سال کے گناہوں کی بخشش کا یہ ایک دن کا روزہ ذریعہ بنتا ہے اس لئے ہم سب کو یہ روزہ رکھنا چاہیے لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ روزہ حاجیوں کے لئے نہیں جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کے لئے یہ روزہ نہیں اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے سفر میں گئے تھے آپ نے حالت اعرام میں روزہ توڑ کر کے لوگوں کو بتایا کہ ہمیں روزہ نے رکھنا ہے تو یہ غیر حاجیوں کے لئے یہ روزہ ہے اور اس کی اتنی بڑی فضیلت اور ثباب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس روزے کو رکھنے کی اور یہ فضیلت حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ